کہ آج اللہ رب العزت کے فضل سے حبیب پاک علیہ السلام کے صدق و طفیل سے جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور بابرکت مجلس میں ہم سب کو جمعہ ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنے خلب کی اصلاح اور اپنے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ان خیالات اور ان شیطانی فتنوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں رمضان المبارک شریف میں خوب اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کا جذبہ توفیق اور ہدایت نصیب ہو سکے معزز شامعین اکرام سب سے پہلے میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت کے لئے پیدا فرمایا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد اس اطاعت والے مقصد کو بھول گئے اور دنیا جو فنا ہونے والی چیز ہے ختم ہونے والی چیز ہے جس کا ایک دن اختتام ہونے والا ہے اس دنیا کے محبت میں ہم سرشار ہو گئے اور اللہ کی اطاعت کو بھول گئے اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو ہمارا زندگی میں وجود میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالی کی بندگی کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ و عطاعت میں اپنے شب و روز گزاریں پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے حبیب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی گویا کہ اس نے اللہ کی اتباہ کی حضور کی اتباہ کو اللہ تعالی نے اپنی اتباہ خرار دیا پہلے تو فرمایا کہ اللہ کی اتباہ کرو اور اس کے رسول کی اتباہ کرو اور جب یہ اس وقت کا خطاب ہے جب ابھی لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے اسلام کو جان رہے تھے پہچان رہے تھے اسلام کی حقیقتوں سے واقف ہو رہے تھے یہ اس وقت کی بات ہے کہ لوگو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو یہاں پر توحید کی تعلیم اور رسالت کی تعلیم دی گئی لیکن جب وہ لوگ آ گئے ہیں مکمل طور پر اسلام کی حقیقتوں کو اسلام کی عظمتوں کو اسلام کے مقام و مراتب کو سمجھ گئے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ سنو میرے رسول کی اطاعت کرو کیونکہ حقیقت میں میرے نبی کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے میرا نبی ہی میرا نمائندہ ہے تمہیں اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے نبی تک پہنچ جاؤ وہ تم کو مجھ تک پہنچا دے گا اللہ رب العزت خران پاک وَمَن يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهِ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا کہ حقیقت میں اس نے میری اطاعت کی تو اب اللہ یہاں پر ایک اور میسج دے رہا ہے پہلی آیت میں کیا تھا اَتِعُ اللَّهِ وَأَتِعُ الرَّسُولَ اَتِعُ اللَّهِ وَأَتِعُ الرَّسُولَ تھا دو جملے تھے لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے اَتِعُ اللَّهِ حقیقت میں اَتِعُ الرَّسُولَ میں چھپا ہوا ہے اَتِعُ اللَّهِ 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 کی اطاعت حقیقت میں رسول کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے گویا کہ لوگو تم رسول کو مجھ سے جدا نہ سمجھو مجھ سے الگ نہ سمجھو جو اس تک پہنچ گیا حقیقت میں وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے اللہ رب العزت یہ میسیج یہ فرمان اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے پھر اس کے بعد اب ذرا اور آگے بڑھیں بخاری شریف کی حدیث ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اطاہ محمد فقد اطاہ اللہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی وَمَنْ عَسَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَسَى اللَّهِ جس نے مجھ کو تکلیف دی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تکلیف دی حقیقت میں اس نے اللہ کو تکلیف دی پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمُحَمَّدًا فَرْقُ بَيْنَ النَّاسِ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور لوگوں کے درمیان لوگوں کے درمیان فرخ بن کر آئے ہیں لوگوں کے درمیان فرخ بن کر آئے ہیں کہ لوگوں جو ان کو مان لے وہ مسلمان ہیں فرخیں دیکھئے آپ ہم کو مسلمان بولا جا رہا ہے ان کو غیر مسلم بولا جا رہا ہے ہم کو مسلمان بولا جا رہا ہے ان کو کچھ اور نام سے یاد کیا جا رہا ہے کیوں وجہ کیا ہے بتلایا گیا وجہ صرف اتنی ہی ہے کہ تم پیارے مصطفیٰ کے ماننے والے ہو اس لئے تمہیں مسلمان کہا جا رہا ہے اور وہ اس نبی کی عظمت کو انکار کر بیٹھے ہیں اس لئے انہیں غیر مسلم کہا جا رہا ہے پیارے بزرگ اور دوستو سمجھنے والی بات ہے حضور فرماتے ہیں وَمُحَمَّدٌ فَرْقُ بَيْنَ النَّاسِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرخ بن کر تشریف لائے ہیں خربان جائیں پھر اس کے بعد اور اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُزہ وہ ذات کا نام ہے جو لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا فرخ بتانے کے لئے آئی ہے کہ لوگوں مجھ سے ملو حق کیا ہے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا باطل کیا ہے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا تمہیں اچھائی کا پتہ اسی ذات سے لگے گا تمہیں برائی کا پتہ بھی اسی ذات سے لگے گا کیونکہ کائنات میں یہ جس کو برا کہہ دیں خیامت تک پھر اس کو اچھا کوئی نہیں بنا سکتا اور یہ جس کو اچھا کہہ دیں پھر اسے برا کوئی نہیں کہہ سکتا اسی لئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے اور آ کر ارس کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم پر مسواق فرض ہے حضور خاموش ہو گئے پھر وہ صحابی پوچھے یا رسول اللہ کیا ہم پر مسواق فرض ہے پھر حضور خاموش ہو گئے پھر تیسری بار وہ صحابی پوچھے یا رسول اللہ کیا ہمارے لئے مسواق کو فرض کیا گیا حضور فرماتے ہیں آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں جب تم مجھ سے کوئی سوال کرو تو میں اگر جواب نہ دوں تو تم کو بھی چاہیے کہ تم خاموش ہو جاؤ تم کو چاہیے کہ تم خاموش ہو جاؤ کیونکہ اے صحابیوں اگر میں ہاں کہہ دوں تو خیامت تک کے لئے فرض ہو جائے گا میں ہاں کہہ دوں تو خیامت تک کے لئے فرض ہو جائے گا اور اگر نہ کہہ دوں تو خیامت تک کے لئے فرضیت سے نکال دیا جائے گا اللہ اکبر اسی لئے حضور فرماتے ہیں بار بار مجھ سے سوال مت کرو خاموش جب میں خاموش ہو جاؤں تو تم بھی خاموش ہو جاؤں اللہ اکبر دیکھا پیارے بزرگو اور دوستو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو یہ مقام دیا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ آقا لِسَّلَاةُ السَّلَامُ لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا فرق بن کر جلوگر ہوئے ہیں تو خوربان جائیے میرے پیارے بھائیوں اب ایسے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا اب ذرا آپ غور کرتے چلے جائیں فرمایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کفر پر پیدا نہیں ہوتا وہ اگرچہ کہ کافر ماں سے پیدا ہو رہا ہے اگرچہ کہ کسی اور مذہب کے ماننے والی خاتون کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے لیکن پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کے ماں باپ اس کو اپنے مذہب کی طرف پھیر لیتے ہیں اسی لئے ترمیزی شریف کی صاحب ترمیزی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی چھوٹا بچہ چاہے وہ کافر ہی کا کیوں نہ ہو کسی غیر مسلم ہی کا کیوں نہ ہو جب وہ چھوٹا ہے بالغ نہیں ہوا بالکل چھوٹا ہے وہ بچہ اگر انتخال کر جائے اسے جہنمی مت کہو فرمائے اسے جہنمی مت کہو اللہ اگر چاہا تو اس پر فضل فرما سکتا ہے اس پر رحم فرما سکتا ہے تو پیارے بزرگوار دوستو کیوں کیونکہ ابھی اس نے اپنے ذمہ داری سے اپنی مرضی سے اسلام کبھی اس نے خبول نہ کیا تھا وہ ابھی اسلامی فطرت پر رہ رہا تھا یہ الگ بات ہے جب وہ شعور کو پہنچتا ہے دس بارہ سال چودہ سال کی عمر کو ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے اپنے مذاہب کی طرف پھیر لیتے ہیں ورنہ اس وقت تک وہ بچہ اسلامی فطرت پر ہوتا ہے ذرا خربان جاؤ میرے بھائی اللہ رب العزت کافیروں کے بچوں کو بھی اسلامی فطرت پر پیدا کر رہا ہے ذرا آپ اللہ معاف کرے تھوڑے جملے سخت ہوتے ہیں ذرا ہم آج اپنا محاسبہ کر لیں میرے بھائی آج ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کیا ہماری اسلامی فطرت باقی ہے کیا ہمارا اسلامی تمدن باقی ہے کیا ہماری اسلامی تحذیب باقی ہے کیا آج ہمارا اسلامی کلچر ہمارے درمیان موجود ہیں جبکہ ہم پیدا ہوئے تھے اسلامی فطرت پر ارے ہم تو ہم غیر بھی پیدا ہو رہا ہے اسلامی فطرت پر لیکن افسوس اس کے ماں باپ غیر مسلم ہیں اسے کفر کی طرف لے جاتے ہیں ارے ہمارے ماں باپ تو مسلمان ہیں لیکن ہمارا عمل دیکھئے اور اس کا عمل دیکھئے فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے رمضان کا مخدس مہین آ رہا ہے آپ ذرا دیکھئے کئی ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں جو جوان ہیں ہٹے کٹے ہیں سہت مند ہیں اللہ ماشاء اللہ اچھے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود روزے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی عطاعت سے دوری اختیار کر لیتے ہیں رسول پاک کی عطاعت سے محرومی کر لیتے ہیں صرف اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی بھی نافرمانی ہو رہی ہے ذرا سوچو دوستو کیوں آج مسلم معاشرہ اتنا برباد ہو گیا اس لیے کہ اس مسلمان کے خوف دل سے خوف خدا نکل گیا ہے خوف عذاب نکل گیا ہے خوف خبر نکل گیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کا جذبہ مردہ ہو چکا ہے اس لیے آج مسلمان اللہ تعالیٰ کی حد درجہ نافرمانی کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی بات نہ پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائی ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کیا بات ہے بھائی آپ نے روزہ چھوڑ دیا بولے مولانا ذرا کاروبار چل رہا نا رات میں دو بجے دکان بند کر رہا جا کے سویا تبہ ذرا تھک گئی تھی نہیں سہری کو نہیں اٹھ سکا صبح اٹھا بن سہری کا رہوں گا سوچا چکر آ رہی تھی پانی پی لیا نعوذ باللہ منزالی ارے اتنا لائٹ لے کے اتنا آسانی سے اتنی بڑی نعمت کو مسلمان چھوڑ دیتا ہے جبکہ میری آخہ رحمت اللہ العالمین جن کی اطاعت کا حکم اللہ دے رہا ہے جو نبی کہتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی وہ پیارے مصطفی ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ رمضان المبارک کا جان بوجھ کر چھوڑ دیا بدلے میں پوری زندگی روزے رکھ لیا ستر سال روزے رہا اسی سال روزے رہا سو سال روزے رہا حضور فرماتے ہیں سو سال روزے رہنے کے باوجود بھی وہ سو سال کے روزے رمضان کی ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے رمضان کی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر کبیرہ اور بعض ہمارے بزرگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کو شگر بھی ہے ہارٹ بھی ہے لیر کھڑ کھڑا رہے ہیں جسم کانپ رہا ہے بھوک کی شدت ہوتی ہے چکر بھی آ رہی ہے مگر وہ خوف الہی میں مبتلا وہیسی بزرگی میں بھی روزے رکھ رہے ہیں وہیسی بزرگی میں بھی وہ لوگ روزے رکھتے ہیں اتنی مصیبت اور ان سے ان سے ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھئی آپ روزے مت رہیے آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہے روزے ان ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا شگر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے روزہ مت رہیے وہ ڈاکٹر کے پاس سے یہ بول کے نکل رہے ہیں اچھی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب روزے میں موت آگئی تو اللہ کم سے کا معاف تو فرما دے گا اللہ اکبر بوڑھوں کا ایمان اتنا مضبوط اور جوانوں کا ایمان اتنا کمزور اتنا کمزور صرف اپنی نفسانی خواہش و حوض کی خاطر اللہ کی عبادت سے محروم ہو رہے ہیں میرے پیارے دوستو آج اس بات کا اہد کر کے اٹھو ہم رسول اللہ کی ایسی اطاعت کریں گے کہ خدا کی خزم رسول اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے